میں ہوں آپ ٹیچر مبینہ باری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک پر فائٹ ایک سیس مبینی ویڈیوز اور اپ ڈیٹ کے لئے آپ ہمارے ویب سائٹ چیزے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے پیس بک پیس پر بھی فالو کر سکتے ہیں آج کی کلاس میں ہم ایف فنکشن پر بات کریں گے ایف فنکشن کنڈیشن معلوم کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے چاہے وہ ٹرو فالس کی صورت میں ہو چاہے وہ فیل پاس کی صورت میں ہو یا کسی اور فارم میں اس میں ہم اسے دو کنڈیشن بتا دیتے ہیں فرسٹ یہ کہ اگر ہماری بات درست ہے تو وہ ہمیں کیا ریزلٹ شو کروائے اور اگر ہماری بات غلط ہے تو ہمیں وہ کیا ریزلٹ شو کروائے اور جو کریٹیریا ہم دیتے ہیں اسی کے مطابق وہ ہمارا ریزلٹ ہمیں شو کر دیتا ہے اور یہ بہت یوز ہونے والا فنکشنز ہے یہ بہت یوز ہونے والا فنکشنز ہے سپیشلی جب مارک شیٹ بنائی جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ جگہوں پہ یہ یوز ہوتا ہے اب اگر میں اس سیل پہ آؤں اور اگر میں اسے یہ کہتی ہوں کہ اگر میرے اس سیل میں فیفٹی موجود ہے تو یہ ٹرو کر دے ازروائز فالس کر دے تو اس کے لیے میں اپنے اس سیل کو سلیکٹ کروں گی ایکو لگاؤں گی کیونکہ ہمارا کوئی بھی فارمولا کوئی بھی فنکشن ہم نے یوز کرنا ہو تو ایکو لگانا ضروری ہے میں ایکو لگاؤں گی اس کے بعد میں ایف لکھوں گی اور بریکٹ سٹارٹ کروں گی تو آپ دیکھیں جیسے ہی میں نے بریکٹ لگائی ہے نیچے میری گوائٹ شو ہو رہی ہے سب سے پہلے وہ مجھ سے لوجیکل ٹیسٹ پوچھ رہا ہے مجھے یہاں اس سیل کا ایڈرس دینا ہے جس کی بنا پر میں اپنا ریزلٹ شو کروانا چاہ رہی ہوں تو میں اپنے اس سیل کو سلیکٹ کروں گی اور یہاں پہ میں اسے یہ کہوں گی کہ اگر یہ میرا سیل ایکوال ہے فیفٹی کے یہاں میں گریٹر آر ایکوال لکھ سکتی ہوں لیس آر ایکوال لکھ سکتی ہوں حالی گریٹر حالی لیس لکھ سکتی ہوں حالی ایکوال لکھ سکتی ہوں تو میں یہاں پہ فیل حال ایکوال لکھ رہی ہوں کہ اگر میرا یہ سیل فیفٹی کے ایکوال ہے اور کاما لگاؤں گی اور اس کے بعد انورٹیڈ کاما لگا کر اسے بتاؤں گی کہ اگر یہ 50 کے equal ہے تو وہ کیا کرے وہ اسے true show کروائے اور inverted commas دوبارہ لگا دوں گی یہ میں نے اسے اپنی پہلی condition بتا دی کہ اگر یہ ٹھیک ہے اگر میرا یہ والا cell 50 کے equal ہے تو وہ true show کروائے اس کے بعد پھر comma اور اگر یہ 50 کے equal نہیں ہے تو کیا کرے میں دوبارہ inverted comma لگاؤں گی اور false لکھ دوں گی اور پھر inverted comma لگا کر bracket close کر دوں گی یہاں آپ نے پہلے if لگانا ہے bracket لگانا ہے اس کے بعد اس cell کا ڈریس دینا ہے cell کا ڈریس دے کر آپ نے criteria بتانا ہے کہ آپ اس cell میں equal value کے برابر result چاہ رہے ہیں greater یا less کے حساب سے result چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد comma لگا کر inverted comma لگا کر آپ result میں true ہونے کی صورت میں جو show کروانا چاہ رہے ہیں وہ لکھیں گے اس کے بعد comma لگا کر inverted commas کے اندر دوسری condition لکھیں گے کہ جو آپ شرط یہاں لگا رہے ہیں اگر وہ پوری نہیں ہو رہی تو وہ کیا شکروا ہے جیسے میں نے اسے کہا کہ اگر میرا یہ cell 50 کے equal ہے تو یہاں پہ true آ جائے اور اگر 50 کے equal نہیں ہے تو false اور میں enterprise کروں گی تو یہ true آ گیا اب دیکھیں میں نے نیچے کچھ values لکھی ہیں تو میں اپنے اس cell کو select کروں گی select کرنے کے بعد میں اسے پکڑ کر drag کروں گی تو آپ دیکھیں میرا first cell میں 50 ہے تو true آ گیا دوسرے cell میں 25 ہے تو وہاں false آ رہا ہے third cell میں 50 ہے تو true آ رہا ہے six cell میں 60 ہے تو false آ رہا ہے یعنی کہ اس نے یہاں پہ جو criteria میں نے متایا تھا اس کے مطابق مجھے result دے دیا ابھی formula کو ہم fail یا pass کی condition معلوم کرنے کے لئے بھی use کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں آؤں گی اور یہاں میرے پاس ایک mark shit وجود ہے جس میں سے دس بچوں کے نام وجود ہیں انہوں نے math میں سے کتنے number لیے ہیں english میں سے کتنے لیے ہیں science میں سے کتنے marks لیے ہیں اور ان تینوں سب جاکے marks انہوں نے 100 میں سے لیے ہیں تو total marks 300 بنتے ہیں اور اس میں سے کتنے marks حاصل کی ہیں اور کتنے percent marks حاصل کی ہیں اب اس percentage کی بنیاد پر میں یہاں fail یا pass کی condition معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ کون سے student fail ہوئے ہیں اور کون سے student pass ہوئے ہیں تو میں اپنے اس cell کو select کروں گی select کرنے کے بعد میں یہاں equal لگاؤں گی if function لگانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو واضح کر دوں اگر آپ نے اپنے result پر if function apply کرنا ہے تو آپ کے result کے ساتھ percentage sign نہیں ہونا چاہیے اس صورت میں یہ آپ کا انصر wrong دے گا آپ اوپر والے column میں جہاں پہ بقایا heading دی ہوئی ہے وہاں پہ percentage sign لگا کر اس چیز کو indicate کر سکتے ہیں کہ یہ percentage معلوم کی گئی ہے یہ ان کے percent میں marks ہیں لیکن ہر result کے ساتھ percentage sign نہیں ہونا چاہیے پہلے اسی لیے میں دونوں column میں percentage نکالی ہے یہاں پہ percentage sign کے ساتھ اور یہاں without percentage sign پہلے میں آپ کو یہ والی percentage لگا کر result نکال کے دوں گی اس کے پاس یہ میں یہاں پہ equal لگاؤں گی if لکھوں گی if لکھنے کے بعد bracket لگاؤں گی bracket لگانے کے بعد اس cell کا address دوں گی اس cell کا address دینے کے بعد میں یہاں پہ criteria یہ دوں گی کہ اگر یہ cell greater اور equal ہے 33 کے comma inverted comma تو pass اور اس کے بعد دوبارہ inverted comma اس کے بعد میں دوسری condition دوں گی کہ اگر یہ 33 کے equal یا greater نہیں ہے تو کیا کرے میں پھر سے comma لگاؤں گی inverted comma اور fail دوبارہ inverted comma bracket close کر کے enter press کروں گی تو آپ دیکھیں یہ fail sign show کر رہا ہے جبکہ یہاں پہ 50% ہے اب اگر میں یہاں سے drag کروں نیچے تو مجھے تمام result پہ بھی یہ fail ہی دکھائے گا کیونکہ اسے کوئی بھی value 30 سے above یا greater نہیں آرہی یہ ان values کو pick نہیں کر پا رہا جس کی بنا پر اس نے ہمیں result دینا ہے کہ کون سی value 33 سے equal ہے اور کون سی value 33 سے less ہے اب میں اس کو delete کر دیتی ہوں اور دوبارہ if function لگاتی ہوں میں اپنے اس cell کو select کروں گی equal لگاؤں گی if bracket لگاؤں گی تو اب میں اسے اس cell کا address دوں گی جس کے ساتھ percentage sign نہیں لگا ہوا میں اسے اس cell کو select کروں گی اس کے بعد greater are equal 33 comma لگاؤں گی inverted comma اور pass دوبارہ inverted comma لگاؤں گی کہ اگر یہ cell 33 سے greater یا equal ہے تو pass اس کے بعد دوبارہ comma لگا کر اگر یہ اس کے equal نہیں ہے تو کیا result show کرے تو اس کے لئے دوبارہ inverted comma میں fail لکھ دوں گی اور دوبارہ inverted comma لگا کر bracket close کر دوں گی اور enter کروں گی تو اس نے pass show کر دیا کیونکہ یہ cell 33 سے greater ہے اب میں اس کو پکڑ کر drag کروں تو آپ دیکھیں اس نے میرے تمام result show کر دی یہ 28 ہے تو اس نے fail show کر دیا یہاں 27 ہے تو fail show کر دیا یہاں 24 ہے تو fail show کر دیا 61 ہے تو pass اب اس نے مجھے بالکل ٹھیک result نکال کے دیا ہے جو values 33 سے greater ہیں وہ اس نے pass show کی ہیں اور 33 سے less ہیں وہ اس نے fail show کی ہیں اس طرح ایس فارمولے کو آپ condition معلوم کرنے کے لئے use کر سکتے ہیں اور condition میں آپ جو بھی result show کرنے کے لئے کہیں گے جو آپ اس show کروانا چاہیں گے اسی کے مطابق وہ result نکال کے دے گا اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ سکے آپ اپنے questions اور views نیجے comment box میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فورا سے مل سکے